ہیلوی ایوریون ٹیچنگ پیلزی میں ہم سبی کا سواگت کرتے ہیں اور آشاء کرتے ہیں کہ آپ سبی ٹھیک ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں باٹنی سبجیکٹ کا پیپر اور یہ پیپر جو ہے یہ سمسٹر فور ہے دوہزار بائیس میں جو کلسٹر یونورسٹی سینگر کی طرف سے جو پیپر لیا گیا تھا وہ پیپر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اگزامز کے اندر کوسٹن پوچھے جا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ بیچ دوہزار بیس اینڈ بیک لاغ کے لیے بھی یہ جو ہے سیلبر یہ جو پیپر ہے یہ وہ بھی کر سکتے ہیں اور ٹاپک جو ہے پیپر ٹائٹل جو ہے وہ ہے پلانٹ فیزولوجی اینڈ میٹابولیزم اب پلانٹ فیزولوجی اور میٹابولیزم کے اندر جو یہاں پہ ٹائمنگ دی گئی ہے وہ ہے ٹو تھرٹی آورز ٹھیک ہے ڈائی گھنٹے دیا گئے ہیں اور میریمم مارکس آپ کے بائیس ہیں میریمم مارکس جو ہیں وہ ہیں فیفٹی سیکس نوٹ کیا لکھا ہے آپ کو اٹیمٹ کرنے ہیں اینی فور فرام سیکشن اے فور فرام سیکشن بی انڈ آل فرام سیکشن سی سیکشن اے میں بھی چار کرنے ہیں سیکشن بی میں بھی چار کرنے ہیں اور سیکشن سی کے اندر آپ کو تمام کرنے ہیں جیسے یہاں پہ آپ کے جو سیکشن اے ہے اس میں چھے کوششن دیا گئے ہیں کتنے دیا گئے ہیں چھے چھے میں سے آپ کو چار کرنے ہیں اور ایک پاتھ اور امپارٹن کیا ہے آپ کے پاس جو چار کوششن جو کرنے ہیں وہ ایٹ مارکس کا ایک کوششن ہوگا اور جیسے یہ بنتے ہیں ایٹ فورزہ تھرٹی ٹو مارکس پہلا کوششن ہے دوسرا کوششن کیا پوچھا گیا ہے جو ریکشن گلائکولیس کے اندر ہیں وہ آپ کو دسکرائب کرنی ہے اور کون کون سے انزائم جو ہیں وہ ایسوسیائٹڈ ہیں اس ریکشن کے اندر یہ بھی آپ کو لکھنا ہے کیونکہ یہ ایٹ مارکس کا کوششن ہے یہ لانگ آنسر ٹائپ کوششن ہے کوششن نمبر تیسرہ ہے ویچ ایلیمنٹس آر ایسینشن ان پلانٹ نیوٹریشن اور ایکسپلین دا رول آف اینی تری آف دیم اینڈ شو دیر ڈیفیشنسی ایفیکٹ آن پلانٹ گروت آپ کو بتانا ہے کہ کون سے ایلیمنٹس ایسینشن ہیں پلانٹ نیوٹریشن کے لیے اور آپ کو صرف تین کے نام بتانے ہیں اور آپ کو یہ بھی شو کرنا ہے اگر ڈیفیشنسی ایفیکٹ کیا رہے گا پلانٹ کی گروت کے اوپر جیسے کوششن نمبر فور ہے رائٹ ان ڈیٹیل دا فیکٹر ایفیکٹنگ دا ٹرانسپائریشن ان پلانٹس ٹرانسپائریشن ان پلانٹس کیا ہوتا ہے بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہ بھی یہ بھی یہاں پہ پوچھا گیا ہے اسی طرح سے کوششن نمبر فائو ہے ڈیر فلوورنگ بھی ہیویر ہاو مینی ڈیفرنٹ فوٹو پیروڈک کلاسز آف پلانٹس اور رائٹ ان ڈ ایکسپلین دیں آپ کو بتانا ہے فلوورنگ بھی ہیویر کو دیکھتے ہوئے کہ کتنے ٹائپس کے کتنے فوٹو پیروڈک کلاسز ہیں پلانٹس کے اندر اور ان کو سبھی کو ایکسپلین کرنے ہیں تو سکس کوشن نمبر سکس جو ہے لاشٹ کوشن ہے یہ بھی ایمپورٹن ہے تو یہ جو ہیں چار کوششن پریویس جیئر پوچھ گئے ہیں سیکشن بی میں بھی آپ کو صرف اور صرف چار کوششن کرنے ہیں اور یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چھے کوششن دیا گیا ہیں پہلا کوششن کیا ہے یہ میڈیوم رہے گا چار مارکس کا ایک کوششن رہے گا تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں سکسٹین مارکس یہ تھا آپ کا سیکشن بی اور سیکشن سی جو ہے کمپلسری ہے وہ آپ کو پڑھنا ہی ہوگا سیکشن سی کے اندر آتا ہے ملٹی پرلل چوائز کوسٹن ٹھیک ہے آپ کو پورے ایٹیمٹ کرنے پڑھیں گے جیسے یہاں پہ ہے جو قریب سیکل ہوتی ہے وہ کہاں ٹیکس پلیس ہوتی ہے کلوروپلاس مائٹوکانڈریہ ریبوزوم انڈوپلاس میٹیکلوم دوسرا ہے فوٹو سینٹھیز اس مور ان وہ کہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اپٹین دا بیسٹ گروت آف تا ریچ پلانٹس سیکشن کوشن نمبر کیا ہے انٹیسیس سیکل سبسٹریٹ فاسفورلیشن اوکر سیٹ پھر ہے ریکوائرمنٹ آف کول ٹریٹمنٹ فار فلویننگ اس کال افسسک ایسٹ کاؤز یہ افسسک ایسٹ کیا کاؤز کرتا ہے ایسینٹ آف سیپ ان اٹال ٹری کین بی ایکسپلینڈ بائی اور کوشن نمبر جو لاسٹ ہے سٹومیٹل مومنٹ ایس ریگولیٹڈ بائی یہ کسی ریگولیٹ ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو اس کی ان کی انسر بتاؤں گا ایک ایک کر کے سب کی انسر بتاؤں گا آپ ہی ٹک کیجئے گا آپ پر بتائیے گا کہ اس کا جو کریکٹ انسر ہیں وہ کیا ہیں جیسے یہاں پہ پہلا کوسٹن ہے جیسے یہاں پہ کوسٹن ہے آرڈی آپ نے دکھا لکھا ہے کرپ سیکل ٹیکس پلیس ان تو یہ تو بیسک کوسٹن ہے جو کرپ سیکل ہے یہ کہاں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے مائٹو کانڈریہ مائٹرکس کے اندر دوسرا ہے اور ہم لائٹ کی بات کر رہے ہیں اورنج گرین یلو ریڈ جو ریڈ لائٹ ہے اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی ہم بات کریں گے تو اس کا جو انسر آئے گا وہ آئے گا نو سٹوک یہ کہاں پہ ہوتی ہے دیکھیں اگر ہم بات کر رہے ہیں دورنگ گلائکولیسز یہ سیٹو پلازم کے اندر ہوتی ہے دورنگ کرپ سیکل یہ مائٹو کانڈری کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ریکوائرمنٹ آف کول ٹریڈمنٹ فار فلورنگ از کال تو اس کا جو انسر آئے گا وہ آئے گا ورنالیزیشن ایبسیسک ایسٹ کاز کیا کرتا ہے دورنگ سی کاز کرتا ہے سیٹس اور برڈز کے اندر اور ایسٹ آف سیپ جو ہے ایسٹ آف سیپ ان آل انہیں ٹال ٹری کین بی ایکسپلینڈ بائی تو اس کا جو انسر آئے گا وہ کیا آئے گا ٹرانسپائریشن پول تھیوری جو ہے اس کو کیا کرتی ہے بات ایکسپلین کرتی ہے سٹو میٹر مومنٹ از ریگلیٹڈ بائی سٹو میٹر مومنٹ کون کرتا ہے اس میں یہاں پہ لکھا ہے پوٹشیم کیلشیم مگنیشیم تو اس کے لئے ہم بات کریں آپ نے پڑھا ہوگا اسٹو میٹر مومنٹ جو ہے ریگلیٹ کرتا ہے تو اس کا جو انسر آئے گا وہ کیا آئے گا پوٹشیم اوکی موسیقی موسیقی